یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو جب زمین پر نازل فرمایا تو اپنے محبوب کو ہر خاص و عام انسان سے مقدم رکھا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجزات کا سمندر ہے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام موزجات اور فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو اور نبیوں کو ملی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے ایک سچا امتی ہونے کے ناتے آپ کو ان خصوصیات کا معلوم ہونا جروری ہے تو ان باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے اعتوار سے اول الانبیاء ہیں یعنی تمام انبیاء اکرام میں سب سے پہلے ہیں نمبر دو آپ خاتم النبیئین ہیں یعنی سب سے آخری نبی ہیں نمبر تین تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا کی گئی نمبر چار آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر لکھا گیا نمبر پانچ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کے تشریف لانے کی خوشکبری بیان کی گئی نمبر چھے آپ کی ولادت کے وقت تمام بطعوندھے ہو کر گر پڑے نمبر سات آپ کا مبارک سینہ چار مرتبہ فرشتوں نے چاک کیا نمبر آٹھ آپ کو میراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے برراک پیدا کیا گیا نمبر نو آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کو ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا گیا اور قیامت تک اس کی حفاظت کی جمع داری خود اللہ رب العزت نے اپنے جمع لے لی نمبر دس آپ کو آیت القرصی عطا کی گئی نمبر گیارہ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے یعنی چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا نمبر بارہ آپ کے بعض موجزات جیسے قرآن پاک قیامت تک باقی رہیں گے نمبر تیرہ اللہ تعالی نے آپ کو حبیب اللہ یعنی اللہ کے حبیب کے لقب سے سرفراز کیا نمبر چودہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں نمبر پندرہ قبر میں آپ کی ذات کے بارے میں منکر نکیر سوال کریں گے نمبر سولہ آپ کے بعد آپ کی عزواج متحرات یعنی آپ کی بیبیوں کے ساتھ نکاہ کرنا حرام ٹھہرایا گیا نمبر سترہ اللہ تعالی نے اپنی شریعت کا آپ کو مختار بنا دیا نمبر اٹھارہ آپ کے ممبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے نمبر انیس آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے نمبر بیس آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے نیک آمال برواد کر دیے جاتے ہیں نمبر اکیس اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا اور پھر اسی نور سے اس پوری کائنات کی ساری چیزیں بنائی نمبر بائیس آپ جب پیدا ہوئے تو آپ خطنا شدہ پیدا ہوئے اور آپ خوشبودار پیدا ہوئے اس وقت آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آ رہی تھی اور آپ حالت سجدہ میں بلکل پاک اور صاف پیدا ہوئے نمبر تیئیس آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی اور آپ جہاں جہاں سے گجرتے تھے لوگ آپ کی خوشبو میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے تاریخ نے لکھا آپ جہاں جہاں سے گجرتے تھے تو پہاڑ اور درختوں سے سلام یا رسول اللہ کی آوازیں آتی تھی نمبر چوبیس آپ اپنا لعاب دہن جس پانی میں ڈالتے تھے وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا نمبر پچیس آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑتا تھا نمبر چھبیس آپ کے بدن مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی نمبر ستائیس آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ پیچھے دیکھتے تھے نمبر اٹھائیس آپ جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ جانور آپ کی گواہی دیتا تھا نمبر انتیس آپ کے ہاتھوں میں کنکریاں گواہی دینے لگتی تھیں نمبر تیس آپ نابینہ کی آنکھوں میں ہاتھ فیرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آنکھوں کی روشنی عطا کر دیتا تھا نمبر اکتیس آپ مرے ہوئے انسان کے لیے دعا کرتے تو وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگتا تھا نمبر بتیس آپ سے ہر پرندہ ہر جانور اپنی زوان میں بات کیا کرتا تھا نمبر تیتیس آپ نے اپنی زندگی کے تریپن سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں گزارے با خدا آپ کی شخصیت کائنات میں بے مثال بے نظیر ہے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا خدا حافظ